تو آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ساپ نے ایک بچی کو کاٹ لیا جس کے بعد پریوار کے تمام لوگ ویلاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت ہی دکھت سماچار جہاں پر ایک تیرہ سے چودہ سال کی بچی کی موت ہو جاتی ہے ساپ کے کاٹے جانے کے بعد موت ہوئی ہے اور تمام پریوار کے لوگ یہاں پر کافی زیادہ دکھی نظر آ رہے ہیں جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں معصوم سی دکھنے والی منعکسی جس کو ساپ کار جاتا ہے اور اس کی جو ہے موت ہو جاتی ہے کرنال کے کاچوا گاؤ کی یہ تصویریں ہیں منعکسی جو ہے میج تیرہ سے چودہ سال کی تھی اور پریوار میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماتم پسر جاتا ہے مہیلائیں کس طرح سے دکھی ہیں روتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کافی افسوس کی گھڑی ہیں تو کچھ پریوار کے لوگ ہیں ان سے جانا چاہیں گے کتنے بجے کی خبر ہے اور کیسے پتا چلا کی آپ کی بیٹی جو ہے ان کو جو ہے ساپ کٹ گیا پہنچ بجے گی پہنچ بجے گی کیا ہوا کیا تھا جی جی کچھ نہیں ہویا جی چائے بڑھا کا پتی ڈالنے گئی تھی بار بس آسے ہی وہ بولی ہے بھی میرا پتی کچھ کٹ گیا ایسی بولی بس آن دی ہوگی میں اس کا انٹی بھی لگی آن دی ہوگی بس آنگے کوئی پتا نہیں بھی ایسی بھی کہویا کس طرح دکھتے ہیں ہیں کنے چیزیں لڑے کے نکے کوئی فرکڑ لے گے آن جی ہاںFI وے اچھو bekommen کچھ وہ کتھو بڑھ ماثرہ جو ساپے رہنا بھی لے گے کوئی فرکڑ ہے کسی بس شرمی کچھ نہیں پتی ساپ دیکھاکیں کسی نے اس کے بانے کچھ نہیں دیکھا وہ بلائے where کسی کو بہتی دکھت سماچار آپ دیکھ سکتے ہیں مناکسی کی تصویر کس طرح سے اس کی موت ہو جاتی ہے ساپ دوارہ کٹے جانے سے اس کی موت ہوئی ہے اس طرح کی جانکاری جو ہے پریوار کے لوگ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ ساپ پکڑنے والوں کو جانکاری دی گئی ہے ستی سفرانہ کی ٹیم کچھ ہی دیر میں آپ پر موقع پر پہنچے گی جس کے بعد پتہ لگایا جاسے گے گا کہ آخر کار کیا مناکسی کو واقعی ساپ کٹا ہے حالانکہ کل شام کو سا مناکسی نے دم توڑ دیا بہتی دکھت سماچار جہاں پر چودہ سال کی مناکسی کو ساپ کٹ جاتا ہے کرنال کے کچھوا گاؤں کی خبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پریوار کے لوگوں آس پاس گاؤں کی مہیلائیں ہو سبھی یہاں پر پہنچی ہوئی ہے تو گاؤں کی کچھ مہیلائیں ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے ماتا جی کیا بتانا چاہیں گے کہ بہتی دکھت ہے کس طرح سے ساپ نے کٹا کس نے دیکھا ماتا چاہیں گے تو اس بچی کا جمعیل لے پوری کٹ گیا ماتا چاہیں گے تو دو رہتا ہے یہاں بس اتنی کیوں گے تو کافی گلت ہوا جی اور کافی گلت ہوا جی اور کافی گلت ہوا یہاں بھی تو موکے بھی موت ہوگی تھی اور بچی بڑی دوکھو والی تھی جی بڑی موسکلتے پالی تھی ساتھ میننے ہوئی تھی وہ کیا تھا جی وہ کیا تھا اور جی ساپی کٹیا جو کچھ نہیں ہویا جی اور تو بس بس اوڑا پتی کا پانی کھنڈان آئی تھی جی جی نہیں پتہ لگیا کیا ہو گیا جی تو موکے پہ ہی موت ہوگی آہ جی موکے پہ ہی ہوگی بس کتنے سال کی تھی چودہ پندرہ سال کی تھی جی پڑتی تھی چودہ سال کی میننکشی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساپ کاٹنے سے موت ہو جاتی ہے کرنال کے کچھواروڑ کی یہ تصویریں یہ جو آپ اس سمیں جو تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر اپلے پڑے ہیں یہی پر جو ہے ساپ تھا اور جس کے بعد وہاں کو بتانا چاہیں گے کہ ستیش ففرانہ کو جانکاری دے دی گئی ہے حالانکہ اس بچی کی موت ہو جاتی ہے اس کے شب کو کرنال کے سرکاری ہسپیٹل میں پوسٹ بارٹم کے لیے لے کر جائے گیا ہے لیکن آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ ستیش ففرانہ اور ان کے ٹیم کچھ ہی دیر میں موقع پر پہنچنے والی ہے تاکہ ساپ کو پکڑا جا سکے آس پاس گاؤں کے جو تمام لوگ ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے اور ایک بہت ہی دکھل سمجھ آ رہا ہے اس پورے گاؤں کے لیے کرنال کے کچھوہ گاؤں کی یہ تصویریں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے تیرہ سے چودہ سال کی ایک بچی جس کا نام منعکشی بتایا جا رہا ہے اس کو یہاں پر ساپ کار جاتا ہے جس کے قارن اس کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس کے گاؤں کی تمام مہیل آئے ہیں رشتہ داری میں تمام لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور یہیں پر جو ہے گھر کے باہر لڑکی جہاں پر آپ یہ اوپلے دیکھ سکتے ہیں گوبر کے اسی جگہ پر جو ہے ساپ نے کارٹا حالانکہ ستی سفرانہ جو سنیک مینن کو بلالیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر دیکھا جائے گا کہ ساپ ابھی بھی اندر ہے یا نہیں ہے لیکن ساپ کو پکڑنے کے لئے ستیش ففڑانہ جو سنیک مینن ان کو بلالیا گیا ہے لیکن بہت ہی دکھا سامچار تمام پریوار کے لوگ ہیں بینجی کیا بتانا چاہیں گے کیسے جو ہے لڑکی کو ساپ کٹا اور کہاں پر کٹا کیا دیکھا آپ نے یہاں پتی گے ڈال کے آئے چاہ بڑا ہے کہ چاہ کا پانی تھا وہاں ہاں ڈال کے آئے یہاں لڑکا ہے نہیں وہ انہوں نے بولی میرا کچھ لڑ گیا میرا کچھ لڑ گیا انہوں نے دیکھا کچھ نہیں ہے بس یہی بول لاؤ سنا وہ بولی میں چکر آگے میں نے نیند آگے یہی بات بولی اس کا اُلٹی بھی لڑ گی تو ہسپیٹر لے گئے تھا اس کے بعد ہاں جی وہاں گام بھی پہلے تو کچھوے گام میں لے گئے اب چلنا آگ دون دیکھ لیں گے چپکایا کہ جو کوئی کیڑے کٹے کا بیام ہو گیا اتنا تو پتا ہی نہیں تھا ساپ لڑ گیا اس کا بیرڈ بارڑکا تھا بیرڈ لڑ گیا کوئی کان خضورہ لڑ گیا بھی پھر وہ ٹانگ پہ بند بھی لگا دے چوٹی بند اس کی ٹانگ پہ بھی بیامیوں کیڑے کا پھر وہاں بیرڈ معذرہ بھی لے گئے ہسپیٹل میں موت ہو گئی ہاں جی ہسپیٹل میں موت ہوئی سویرے جی ہسپیٹل میں موت ہو گئی ہے اس میں لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے منعکسی تیرہ سے چودہ سال کی تھی سکول میں پڑھتی تھی اور جانکار یہ ملیے کہ اسی جگہ پر جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گوبر کے جو اپلے یہاں پر پڑے ہیں اسی جگہ پر جو ہے اس کو سامپ کٹ جاتا ہے حالانکہ آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ موقع پر جو سنیک میں نے ستیش ففرانہ اس کو بلا لیا گیا ہے کچھ ہی دیر میں وہ یہاں پر پہنچ جائے گا جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا کامل میڈیا کرنال بیکنگ نیوز کرنال اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چھوٹی سی معصوم سی دکھنے والی منعکسی جس کی عمر میں اس تیرہ سے چودہ سال تھی اس کی جو ہے موت ہو جاتی ہے سامپ کٹنے سے اس کی موت ہوئی اس کے چھوٹے بھائی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تصویر کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں لیکن ایک بہت ہی دکھت سماچار ہے کہ سامپ دوارہ کاٹے جانے سے کچوا گاؤں کی منعکسی کی موت ہو جاتی ہے تمام پریوار کے لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور بہت ہی افسوس جنگ گھٹنا ہے حالکہ سنیک مین ستیش فڑھانا کو بھی بلالیا گیا ہے کچھ ہی دیر میں ان کی ٹیم بھی موقع پر پہنچنے والی ہے تمام گاؤں کے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں موقع پر موجود ہیں اور سبھی لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ جل سے جلد سامپ کو پکڑ لیا جائے اور کچھ ہی شہنوں میں ستیش فڑھانا یہاں پر موقع پر پہنچیں گے اور اس کے بعد جو ہے سامپ کو پکڑنے کی کوششیں کی جائے گی ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جروع شر کریں آس پاس کے گاؤں کے لوگ ہیں سب کیا بتانا چاہیں گے منعکسی کی عمر کتنی تھی اور کب اس کو سامپ نے کٹا کل شام کو سوہ پانچ بجے اس نے کٹا عمر چودہ سال تیس کی کیا نام تھا جی منعکسی تو کیا سے پتا چلا کی سامپ نے کٹا ہے وہ یہاں پہ کچھ ڈالنے آئے تو لڑکی نے بولا گی میرے کو کچھ کٹ گیا ممی تو جیسے وہاں پہ گئی نا وہ گرگی وہ اولٹی آلٹی 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 آلگنے لگی تو ترونت اس کو ہسپٹیل میں لے جائے گیا دس سے سبے ہوئی ہے آٹھ بجے سنیکس میں ستیس پہ پڑھانا جی کو جان کری گئی ہے ہاں جی ستیس پہ پڑھانا جی موقع پر پہنچ چکے کیا سے دیت ہوئی ہے سامپ کے کٹنے سے موت ہوئی ہے سامپ کے کٹنے سے موت ہوئی ہے تمام گاؤں کے لوگ یہاں پر موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ہماری آپ سبھی سے آج جوڑ کر اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جارہ سے جارہ جرور شیئر کیجئے اور اگر کسی کو بھی سامپ کار جاتا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ترنت اس کو ہسپٹر لے جانا ہے حالکہ یہ پہلے بیڑ ماجرہ لے گئے وہاں پر جھاڑا لگوایا گیا لیکن آپ نے دیری نہیں کرنی ہے آپ نے جھاڑے کے چکر میں نہیں پڑنا ہے بلکہ ترنت جو ہے اس کو بڑے ہسپتال میں لے جانا ہے تاکہ جل سے جل جو ہے اس بچے کا ہے جس کو سامپ کٹا ہے اس کا علاج کیا جا سکے کار کنال بریکنگ نیوز سے کیرتی کی توریا میں ہوں اس وقت لائیو کر کلپنا چھاولہ میڈیکل کالیج کے مورچری ہاؤس سے یہاں پر ایک اور دکھت ہاستہ ہو چکا ہے کچھو گائیں کہ 15 سال کی بچی جو کی اپنے پاپا کو کھیت میں چائی دینے کے لیے گئی تھی ٹیوپل کے ساتھ جو روم ہوتا ہے جیسے ہی وہ اس میں گئی اس نے ایک برطن اٹھایا چائی دینے کے لیے اور اس کے نیچے سے جیسے ہی سامپ نکل گیا سامپ نے اس کو تورنت کٹ لیا اسے ہوسپیٹر لے کر جایا گیا مگر وہ بچ نہیں پائی جی ہاں اسے اچانک سے سامپ نے کٹ لیا اس کو ہوسپیٹر لے کر جایا گیا گھر والوں نے پوری کوشش کہ اس کو بچانے کی مگر اسے بچائے نہیں جا گیا وہ 15 سال کی چھوٹی سی بچی تھی اور وہ کچھوے گاؤں کی رہنے والی تھی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر ان کے فیملی میمبرز بھی موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کیسا حادثہ رہا کیا رہا یہ ان کے پیتا جی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی رو روکر کیا بری حالت ہو گئی ہے وہ شاید اس وقت بولنے کی بھی حالت میں نہیں ہے اور بھی فیملی میمبرز بیٹھے ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں کہ آخر کیا رہا انہوں نے کون سے ہسپیٹل میں لے کر گئے کیسے انہوں نے بچانے کی کوشش کی اپنی بچی کو تو اب ہم ان سے جاننا چاہیں گے فیملی میمبرز بیٹھے ہیں کہ کیا رہا کیسے رہا چاہے دینے گئے اپنے ٹول میں گئی برتن لینے اپنا اپنے ساپنے اس کو کاٹ لی پہلے بھی جاتے تھے جاتے 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 د pancake ہمیں جاتے ، شہد ہوگے کرنا لنشی ہم شانکر چود میں چود میں چود میں سال میں لگئی تھی چود میں آٹھ ہی کلاس آٹھ ہی کلاس یہ ٹوگی تھی 工作 چھت میں گئی تھی قques پیلãy مسast ساپ ہر ساپ بچی اس کے خاص مجھے ہمارا ستون کے پیتا جی میں موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا تھوڑا اس کو دبایا تو تھوڑا بلٹل نکلے بلٹل نکلنے بعد اس کو اُلٹی لگی تین چار اُلٹی لگی موکے پی اور جیسے ہی نیند آنے لگی تو ہم اٹھا کے چل دیئے یہاں تک آئے پیر میں ہم اٹھے کے پاس ہی کٹ ہم اٹھے کے اوپر ابھی سویرے بتایا جی رات کے توالٹی نیٹ روپے ان میں رکھا رہا کہہ رہے بھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سویرے کہہ رہے لگی آٹھ بٹی بڑی کیا کرنال بریکنگ نے اس کرنال کی ہر بڑی خبر ہریانہ کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتا ہے کچھ لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ان کو ہر خبر شو نہیں ہوتی ہے اس کے لیے آج ہی آپ ہمارا ایک بار فویس بک پیج کھولیے کرنال بیکنگ نیوز پر جائیے آپ کو اس طرح سے اوپشن نظر آئے گا یہاں پر بیل آئیکن ہوگا سب سے پہلے آپ کو اس کو کلک کرنا ہے پھر دوبارہ سے کلک کر کر یہ تمام اوپشنز کھولیں گے سب سے اوپر آئے گا نیوز فیڈ کا اوپشن اس کو آپ کو کلک کر کر فیورٹس میں جانا ہے اس کے بار پوسٹ کا اوپشن آئے گا اس کو کلک کر کر آپ کو ہائی لائٹس میں جانا ہے ویڈیوز کا اوپشن آئے گا اس کو کلک کر کر آپ کو آل نوٹیفکیشنز کرنا ہے اور اس کے بار لائی ویڈیوز کا اوپشن آئے گا اس کو بھی کلک کر کر آل نوٹیفکیشنز کرنا ہے جس کے بعد کرنالوے ہریانہ کی ہر بھڑی خبر آپ کے موبائل فون تک سب سے پہلے پہنچے گی